لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بی بی شاور بی بی شاور ایسٹ میں ایسٹن ممالک میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں اس بات سے واقع نہیں ہوں لیکن مغربی ممالک میں ویسٹن یورپ ایسٹن یورپ سینٹرل یورپ اسی طرح جو ہے امریکہ آسٹریلیا ان ممالک میں ہم نے بی بی شاور جو ہے اس کی تقریب دیکھی ہے سنی بھی ہے اب بی بی شاور ہوتا کیا ہے اس میں قباہتیں کیا ہیں اور کر سکتے ہیں کہ نہیں بی بی شاور کا اصل مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ لاکھے توفے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بی بی شاور نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو פھر اس کے بعد بی بی شاور بھی ایکسپلین کروں گا تو لوگ لاکھے توفے دیتے ہیں اور وہ توفے اپنی مرضی سے لاتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے توفے لاتے ہیں کبھی کبھی وہ توفے بچے کے لیے بیکار ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک سے زائد ایک ہی طریقے کی چیز آ جاتی ہے کبھی کبھی وہ بیکار چیزیں ہوتی ہیں فضول چیزیں ہوتی ہیں جس کا ماباب کو کوئی کام نہیں ہوتا تو اب بیبی شاور میں کیا ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے جو مغربی ممالک میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو ماباب ہیں وہ جا کر کسی دکان میں جہاں پہ بچوں کا سامان ملتا ہے ایک ریجسٹری کریئٹ کرتے ہیں ریجسٹری کیا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بچے کے لیے چاہیے ہیں جو ہم نے نہیں خریدی اور وہ لسٹ وہ ایک دعوت کرتے ہیں یا ان کے لیے کوئی ایک دعوت کرتا ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ کوئی ان کا قریبی رشتدار یا دوست ہے بابنا ایک دعوت کرتے ہیں عورت کے لیے دونوں میاں بی بی کوئی نہیں بلاتے صرف عورت کے لیے کرتے ہیں اور اس میں صرف عورتیں ہی آتی ہیں اور زیادہ تر مسلم فیملیز میں بھی میں نے یہی سنا ہے یہی دیکھا ہے کہ صرف عورتوں کا ایک فنکشن ہوتا ہے صرف عورتیں آتی ہیں اس میں مرد بلکل نہیں آتا بڑا مایوب اور عجیب سی بات ہے کہ مرد کو بلائے جائے اسی چیز میں تو صرف خواتین جمع ہوتی ہیں تو کرتے کے آئیں کہ وہ ایک ریجسٹری بناتے ہیں اور پھر وہ جو لسٹ ہے وہ ان تمام عورتوں کو دے دی جاتی ہے جو مدعو ہوتے ہیں اس دعوت میں ہر آدمی اور جو بھی اس دعوت میں آرہا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس لسٹ میں سے کوئی ایک چیز خرید لیتا ہے اور وہ چیز جو وہ خریدتا ہے وہ آٹومیٹکلی شپ ہو کے ماں باپ کے گھر پہ آ جاتی جن کے پاس بچہ ہونے والا ہے تو بائی در ٹائم یہ ایونٹ ہوتا ہے کوئی بچے کی پیدایش سے چند ہفتے پہلے آٹھ میں مہینے میں آپ کہلیں تو ماں باپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری لسٹ میں سے یہ جو دس آئیٹمز تھے بارہ آئیٹمز تھے پندرہ آئیٹمز تھے اس میں سے یہ دس بارہ آئیٹمز تو ہمارے دوستوں نے ہمیں دے دی ہیں یہ تین چار آئیٹم بج گئے ہیں جو اب ہم خود لے لیں گے کبھی کبھی سارے آئیٹمز دوست مل کے دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ اپنے بچے کیلئے لینا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے اچھا کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں کہ یہ بڑا خیراتی کام ہے ہم کیوں لوگوں سے چیزیں مانگتے پھر ہیں لوگوں نے تو چیز ویسے بھی دینی ہے اگر وہ کوئی ایسی چیز دے دیں جس کے آپ کو ضرورت بھی ہے تو ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ افورڈ نہیں کر پاتے کبھی لسٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ساری ان کی رینج سے باہر ہوتی ہیں یا وہ چیزیں جو ان کی رینج میں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ کوئی توفہ وغیرہ دے دیتے ہیں یا کوئی گفٹ کارٹ دے دیتے ہیں کہ آپ فلا دکان سے جا کے خود اپنی مرضی کا اس اماؤنٹ کا پرچیس کر لیں ایسے بھی ہوتا ہے لوگ کو برا نہیں مانتے لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے بی بی شاور کا جو عام طور پر آئے جائے اب اس کے اندر کوئی بے حیائی کو شامل کر دے کوئی خرافات کو گندگی کو غلازت کو شامل کر دے تو وہ اس کی عقل کا فطور کہلائے گا کیونکہ یہ ادھا نا ایک چیز ہوتی ہے اس چیز میں اگر آپ بگاڑ پیدا کر دیں تو بگڑ جائے گی اب ایک آدمی ہچ کر کے واپس آئے اور یہ ایکسپیکٹ کرے کہ لوگ اسے ائرپورٹ پہ لینے آئیں اسے پھول پہنائے جائیں اور اس کے لئے آؤ بھگت کی جائے اسے حاجی صاحب کہا جائے اور جو ہے اگر نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بگاڑ ہو گیا نا آپ ایک نیک کام کر کے آئے ہیں اور اس کے اندر آپ کا جو نفس ہے وہ اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے عبادت اللہ کی کی اور تعریف لوگ کریں آپ کی اسی طرح لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے پہلے زمانے میں زیادہ ہوتی تھی عمرے کم ہوتے تھے لوگ کم جاتے تھے مکہ مدینہ تو پھر جو ہو آئے تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی اور جو ایک سے زائد دفعہ حج کر کے آج جی اس کو تو جناب الحاج ہو جاتا تھا وہ آج بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں پرسنلی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے نام کے آگے حاجی صاحب لگا دے یا الحاج لگا دے اس میں نمائش ہے ایک طریقے کی یہ میرا کہنا ہے لوگ کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کا نفس بڑا مضبوط ہوگا کہ وہ ان چیزوں سے ہلتے نہیں ہوں گے لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس طرح کی خطابات اور القابات سے انسان کا نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور غرور کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نام کے آگے میں کوئی اس قسم کے کوئی ٹائٹل نہ لگا ایون مساجد میں جب میں خدبہ دینے جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میں اپنے نام کے آگے کچھ نہیں لگواتا اور مجھے پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے کسی بھی قسم کے ٹائٹل یا لقب سے بلائے کیونکہ سیدھی اور صاف سچی بات ہے کہ ہم بندے ہیں ناکارہ چھوٹے آدمی ہیں اور چھوٹے آدمی کو پھر ایسے بڑے بڑے نام زیب نہیں دیتے کہ امام صاحب اور یہ صاحب اور وہ صاحب اور شیخ صاحب ہم اس قابل ہی نہیں ہیں انٹائٹلز کے تو اب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا وہ قابل کس ہے تو وہ جس چیز کے قابل ہے وہ اتنا ہی رہے کہ بھائی مجھے میرے نام سے بولاؤ بس میں اتنا ہی ہوں اس سے زیادہ میرا قد نہیں ہے بہرحال تو کہ یہ جو بیبی شاور ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کرتے کیوں ہیں اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں بگاڑ بیدا کرتے ہیں خیر؟ بس پرسل جوئیس وما علینا اللہ البلاغ